سنا ہے کل پردان منتری جی آئے تھے اور سنا ہے کہ اسی میدان میں ان کی میٹنگ لگی اور یہ بھی سنا کہ ان کے جھوٹوں کے سلسلے کا جواب بھٹنڈا کے آسمانوں نے دے دیا کیونکہ چاہے اندھی ہو توفان ہو چاہے موسم کلاوڈی ہو لیکن ان کی سچائی اب دیش کی جنتہ کے ریڈار پر آ چکی ہے آپ کے سامنے تمام پرچار کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اگر آپ ان کا پرچار سنے اور مانے آپ کو لگے گا کہ اس دیش میں ستر سالوں سے کوئی وکاس نہیں ہوا کہ صرف پات سالوں میں سارا وکاس ہو چکا لیکن آپ بھٹنڈا کے باسی ہیں بھٹنڈا سب سے بڑا مثال ہے کہ ستر سالوں میں اس دیش کا کتنا وکاس ہوا یہ اوڈیوگوں کا کینڈر ہے فرٹیلائزر، سیمن، ہرمن پاور، ٹیکسٹائل کا کینڈر ہے کپاس اور گیہوں کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دودھ اتپادن کا کینڈر ہے آرمی کی کنٹونمنٹ ہے یہاں اور یہ سارا وکاس ان سے پہلے ہوا شاید ان کا خود کا ریڈار سب سے پہلے اپنے وچنوں پہ ہونا چاہیے دوہزار چودہ میں انہوں نے آپ سے کہا کہ پنرہ لاکھ روپے آپ کے خاتوں میں ڈالیں گے کسی کے خاتے میں پنرہ لاکھ روپے آئے آئے نہیں آئے کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دھگنی ہوگی آپ کی آئے دھگنی ہوئی کہا تھا کہ مہنگائی کو گھٹائیں گے کیا مہنگائی گھٹی آپ کو کہا تھا کہ نو جوانوں کے لیے ہر سال دو کرو روزگار بنائے جائیں گے کیا بنے نہیں بنے مہنور بھائیوں ان کے شاسن میں پانچ کرو روزگار گھٹے ان کی نوٹ بندی کی ایک نیتی سے پچاس لاکھ روزگار گھٹے ان کے شاسن میں چوبیس لاکھ سرکاری روزگار خالی پڑے ہیں نہ آپ کو پندرہ لاکھ روپے ملے نہ کسانوں کی آم بنی دھگنی ہوئی نہ کسی کے لیے روزگار بنا بلکہ دیش بھر میں گھونتے ہوئے جو کسان مجھ سے ملتا ہے وہ پیڑا میں دوب رہا ہوتا ہے آج کلز کی وجہ سے بارہ ہزار کسانوں نے آتمہ ہتیا کی ہے ان کے شاسن میں بارہ ہزار کسانوں نے آتمہ ہتیا کی کسان کو اپج کا دام نہیں ملا کسان کو بیج اور خات سمیں پہ نہیں ملی دیش بھر سے جب کسان پیدل دل لی آیا ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے کسان آئے اتر پردیش کے آئے مہاراشتر کے آئے مدھیا پردیش کے آئے راجستان کے آئے اور انہوں نے صرف ایک چیز مانگی کہ پردھان منتری مہود ہے اپنے آلی شان بنگلے سے نکل کر پانچ منٹ کا سمیں انہیں دے دیتے تاکہ ان کی سمسیاؤں کی سنوائی ہوتی لیکن پردھان منتری جی اتنے وقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو کسان اپنے پاؤں پہ چھانے بنا کر پیدا لائے ان سے ملنے کے لیے پھر پردھان منتری جی نے پانچ منٹ کا سمیں نہیں نکالا پردھان منتری جی امریکہ گھوم آئے وہاں اوباما جی سے گلے لگ گئے جاپان چلے گئے دھول بجائے وہاں افریقہ گئے یورپ گئے جس دیش کا نام لیجیے چین گئے پاکستان بھی گئے پاکستان میں بریانی بھی کھا کے آئے لیکن اپنے ہی سانسدیت شیطر میں وارہ نسی میں ایک بھی گریب پریوار ایک بھی کسان کے گھر نہیں گئے ایک بھی کسان سے حالچال نہیں پوچھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ اپنا گزارہ کیسے کر رہے ہیں نوٹ بندی سے انہوں نے آپ کو پریشان کیا آپ سے کہا کہ آپ اپنی دیش بھٹی دکھائیے اور دنیا بھر کا کالا دھن دیش میں واپس آ جائے گا سچائی کیا ہوئی ایک بھی روپیہ واپس نہیں آیا آپ پریشان ہوئے آپ کے ساتھ کتاروں میں ایک بھی بھاج اپا کا نیتہ نہیں کھڑا ہوا ایک بھی امیر ادیوپتی کھڑا نہیں ہوا صرف ایک نیتہ کھڑا ہوا تھا راہل گاندھی اور جب وہ نیتہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر آپ کی مصیبتوں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا تب بھاج اپا کے نیتاؤں نے ان کا مزا کڑایا یہی حالات ہیں ان کی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے جھوٹوں کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا سلسلہ ہے جب پورا پنجاب آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا تو ان کے رسس کے لوگ ان کے رسس کے لوگ انگریزوں کی چمچہ گری کر رہے تھے کبھی لڑے نہیں آزادی کی لڑائی میں پنجاب نا ہندو نا مسلمان ہے پنجاب جیے گروہوں کے نام ہے آپ کی جو دھرتی ہے وہ ہمیشہ گروہوں کے نام جی ہے اگر گروہ گرن صاحب کو پنجاب سے جدہ کیا تو پنجاب کی آتما چلی جائے گی انہی کے ساتھیوں نے انہی کے ساتھیوں نے اپنے راجنیتک لاب کے لیے اپنے ووٹوں کو بٹورنے کے لیے گروہ گرن صاحب کا نرادر کیا آپ نے خود یہ دیکھا بابا نانک نے تیرا تیرا تولا سربت کا بھلا بولا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف میرا میرا بولا شروع سے صرف میرا میرا بولا جو سرکار اس لوگ کنتر میں جنتا کے لیے ہونی چاہیے اس سرکار کو انہوں نے تمام مافیاؤں کو سوپ دیا بھو مافیا ریت مافیا شراب مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا کو سوپا ان کے شاسنکال میں جنتا کی آواز نہیں سنی گئی جنتا کی تیری در تیری برباد ہوئی ہے آپ کو نکارا گیا دیش کے کسان کو پنجاب کے کسان کو نکارا گیا اور نکارتے وقت آپ کو دباتے وقت آپ کو پریشان کرتے وقت ہمیشہ ان کا جھوٹا پرچار چلتا رہا آج بھی آپ ٹی وی دیکھیں گے یا اخبار کھولیں گے تو ان کے چہرے دکھیں گے اور بڑی بڑی باتیں دکھیں گے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ بجلی کی بل پہ تلوار ماری تو کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اور بڑی اکلبنی کر لی بہت وکاس کر لیا کسان بہت خوشحال ہو گیا لیکن سراسل جھوٹ کہتے ہیں آج اگر پنجاب چٹا کے وجہ سے تڑپ رہا ہے تو یہ انہی کی سرکاروں کی بدولت ہیں میرے بھائی راہل گاندی جی نے یہ مدہ دب اٹھایا جب کسی اور کی حمد نہیں تھی اس مدے کو اٹھانے کی جب وہ پنجاب آئے اور انہوں نے یہ بات کہیں تو انہوں نے تمام ان کے بارے میں خلط چیزیں بولی لیکن راہل جی نے سچائی کہی تھی کیونکہ راہل جی کی راجنیتی اور کانگریس کی راجنیتی سچائی کی راجنیتی ہے آپ کو گمراہ کرنے کی راجنیتی نہیں ہے اگر کوئی سمسیہ ہے آپ کے پردیش میں تو اس کو اکھاڑنے کی راجنیتی ہے